بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی ایک شخص نے یہ وظیفہ کیا اس کی ہر پریشانی دور ہو گئی اور آج وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر پڑھنے والی مصیبتیں ایک طرح سے خدا کی طرف سے سزا اور ایک چیلنج ہوتی ہیں اس وجہ سے دردناک حاصات اور پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت شریف وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةِ قرآن کریم کی بہترین آیت ہے یہ انسان کے جسم میں کوئی خراش نہیں آتی اور نہ ہی کسی قدم پر لرخواہت پیدا ہوتی ہے مگر اس کے انجام اور گناہوں کی بنا پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ماف کر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ قیامت کے دن ماف فرمائے گا اور جو کچھ اس دنیا میں مصیبت اور سزا دی ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ عادل ہے کہ روزے قیامت اس کو دوبارہ سزا دے گا اس وظائف میں آپ کی تمام مشکلات تمام پریشانیوں کا حل ہے اگر آپ بیمار ہیں لاچار ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی موزی بیماری لگ چکی ہے آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری یا کوئی بھی مسائل ہیں تو اس وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کریں اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہ لوگ جو کے قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں جو کے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص ترین عمل لائے ہیں کہ یہ عمل آپ کو رات و رات مالو مال کر دے گا اللہ پاک رزق بڑھانے والا ہے وہ رازق ہے وہ رزق کو بڑھا دیتا ہے وہ دولت کو بڑھا دیتا ہے وہ آپ کے کھانے میں اور ہر چیز پر مرکت ڈال دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے تو آپ آگ ہی یہ وظیفہ کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہت ہی آسان ترین عمل ہے یہ عمل آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن اگر آپ اس عمل کو اس طریقے سے کریں گے وہ مزید آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا اور جلدی اثر بھی کرے گا آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے آج آپ سن لیجئے گھر کے مسالہ جات میں ایک چیز پائی جاتی ہے جسے لونگ کہتے ہیں اور اسے عام طور پر مسالہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے اگر پیٹ خراب ہو بدزمی ہو تو پانی کو عبال کر پیا جائے تو پیٹ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گلے کی خرابی کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جن لوگوں کی آنکھوں کی بنائی زیادہ کمزور ہے تو وہ بادام اور لونگ کو پیس کر صبح اور شام کو عدی چمج دودھ کے ساتھ کھائیں تو ان کی آنکھوں کی بنائی بھی درست ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک دانے میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ یہ برکتیں آج آپ اپنی آنکھیں سے دیکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں آپ کے کہیں پر ایسی جگہ پر برکتیں رکھیں ہوں گے جہاں جن پر برکتوں کو آپ استعمال نہیں کرتے ہوں گے تو آپ نے کرنا ہے کہ گرم مسائلے میں سے آپ نے وہ لونگ کا دانا نکال لینا ہے ایک دانا آپ نکال لیں اور ایک دانے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں اب آپ مکمل طور پر باوضو ہو جائیں باوضو ہونے کے بعد آپ اس دانے کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں یا صاف سے کاغذ کے اوپر رکھ لیں آپ نے کاغذ پر بھی جب اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسماء اکرامی یا اللہو یا اللہو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اور سو بار آپ نے یا رزاقہو یا رزاقہو کو پڑھنا ہے تین تیس بار آپ نے صورت کو اثر پڑھنی ہے اور تین تیس بار آپ نے صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانہ کیا انی کنت من الظالمین یہ آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے بعد جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ نے اس لونگ پر دم کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے ہلکی سی پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے اس کاغذ میں اس لونگ کو لپیٹنا ہے اور گھر کے کسی بھی برطن میں آپ نے رکھ دینا ہے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ کا گزر ہو آنا جانا ہو آپ ایسی جگہ پر رکھ دیں اب اس دانے کو آپ بھول جائیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گا اور آپ کو مالہ مال کر دے گا چاہے تو آپ یہ دانہ کوئی دکان ہے وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی اس کاغذ میں بند کر کے آپ نے اس دانے کو رکھ سکتے ہیں کسی ڈبی میں بند کر لیں اور وہاں رکھ دیں آپ اس کو اپنے پوچ میں پرس میں یا اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو گم نہیں ہونے دینا کم سے کم ایک ہفتہ آپ نے اس کو گم نہیں ہونے دینا اگر سات دن کے اندر اندر آپ نے اس لونگ کے دانے کو گم کر دیا تو یہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس لونگ کے دانے کو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے اور یہ کوئی عام عمل نہیں بہت ہی خاص عمل ہے جب یہ تمام کام شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما دیں گے آمین سمم آمین یارب العالمین